ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز مالکوں پر بھی کاروائی کی جائے گی جو اپنے گوونشوں کو سڑکوں پر کھولا چھوڑ دیتے ہیں سائیبر سٹی گروگرام میں آوارہ پشو ان دنوں لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں جہاں ایک طرف سڑکوں پر گھوم رہی کائے ہاسوں کا کارن بنی ہوئی ہے سو وہیں دوسری طرف آوارہ کتے لوگوں کو جکمی کر دیتے ہیں اب ایسے آوارہ گھوم رہے جانوروں پر لگام لگانے کے لیے گروگرام کے نگر نگم نے کاروائی کرنی شروع کر دی ہے نگر نگم نے ان آوارہ پشو کو پکڑنے کی تیاری شروع کر دی جس کے چلتے کچھ وقت بعد اب آپ کو سڑکوں پر یہ آوارہ پشو گھومتے نظر نہیں آئیں گے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے گروگرام نگر نگم کی میر مدھو آزاب نے بتایا کہ نگم کی طرف سے لگاتار آوارہ پشو کو پکڑا جا رہا ہے پہلے بھی یہ کاروائی کی جا رہی تھی آگے بھی یہ کاروائی اسی طرح جاری رہے گی انہیں شکایتیں مل رہی تھی کہ سڑکوں اور گلیوں میں گھومتے آوارہ پشو ہاتھوں کا کارن بن رہے ہیں ساتھی لوگوں کو جکمی کر رہے ہیں مدھو آزاب نے بتایا کہ آوارہ گھائیوں کو تو پہلے سے ہی پکڑا جا رہا تھا جنہیں پکڑ کر گوشالاؤں میں چھوڑا جا رہا تھا تو وہی اب ایسے گو مالکوں پر بھی کاروائی ہوگی جو اپنی گائوں کو دن میں کھولے میں چھوڑ دیتے ہیں ایسے مالکوں پر دس ہزار روپے تک کا جرمانہ بھی لگا جائے گا ساتھی ان کی گائوں کو بھی جب کر لیا جائے گا نگر نگم ریگولار اس چیز پہ اگریس کر رکھا ہے جہاں بھی کوئی ایسے چیز ہمیں خبر ملتی ہیں ہم لگاتا پکڑے جا رہے ہیں کیونکہ جو پیچھے ابھی چار سو گائیں ہماری سینانی اس میں گوشالہ میں گئی ہیں اور ادھر جو ہماری دو نمبر وارڈ میں ہیں جو گوشالہ ہیں اس میں گئی ہیں چار سو پانسو گائیں ہماری ابھی پیچھے ریسٹ میں کم سے کم دو تیر مہینے میں ہم نے ہزار کے قریب گائیں پکڑی ہیں اور جو گائیں جو اور بھیس جو ہیں وہ پرائیویٹس ہیں تو ان کو بھی آگے ان کو بھی دسزار کا جرمانہ لگایا ہے ہم نے اگر آپ کی بار اگر ہمیں کہیں سے پکڑ لی تو ہم نہیں چھوڑیں گے اور جو دسزار جرمانہ ہے وہ بھی نہیں ہو کریں گے تو آگے سے یہی ہوگا کہ ان کو بالکل بھی نہیں واپس دیا جائے گا گرہ ایسا کریں گے تو میر مدو آزاد نے یہ بھی بتایا لیکن نگم گائیوں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ آوارا کتوں کو بھی پکڑ کر انہیں ایک ملشت اس تھان پر رکھیں گے جس کے لیے نگم کی خالی زمینوں کو کتوں کو رکھنے کے لیے تیار کیا جائے گا اس سے دو فائدہ ہوں گے ایک تو چھتر سے آوارا کتوں کی سنکھیا کم ہوگی دوسرا ایسے لوگ جو کتوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پر آ کر انہیں کھانا کھلا سکتے ہیں تصویروں میں جس طرح سے آپ انہوارا پشو کو سڑکوں پر گھونٹا دیکھ رہے ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کی زندگی کے لیے کتنے خطرناک ہوں گے سڑکوں پر گھونٹے اور بیٹھے یہ آوارا جانور کئی بار ہاسوں کی وجہ بنتے ہیں نگر نگم دعوہ تو کر رہا ہے کہ جلد ہی جیلے کو کیٹل فری کر دے گا لیکن یہ دعوہ حقیقت کی زمین پر کتنا اترتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے کئی دعوے کیے جا چکے ہیں جو کچھ سمیت تک تو دھراتل پر دیکھتے ہیں لیکن بعد میں پانی کے اس بولبولے کی طرح رہ جاتے ہیں جو پوکتے ہی گیاب ہو جاتا ہے اریانا نیوز کے لیے گروگرام سے سنجر آٹھاور کی ریپورٹ